بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی پاسپورٹ آفیس یعنی جوازات کی جانب سے اہم ترین اطلاعات آئی ہیں جس کی تفصیلات دوستو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں سعودی پاسپورٹ نے فیملی اقامہ کے بارے میں کچھ اہم اطلاعات شیئر کی ہیں اور وہ تمام غیر ملکی افراد جو اپنے ملکوں میں اس وقت موجود ہیں ان کے اقامے تجدید ہونے کی کیا امید ہے اور کب تک ایکسپیکٹڈ ہیں اس بارے میں بھی کچھ اطلاعات شیئر ہوئی ہیں جو کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سعودی میکمہ پاسپورٹ سے یہ اطلاعات آئی ہیں کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جن کی فیملی سعودی عرب میں موجود ہیں اور ان کے اقامے تجدید یعنی رینیو نہیں ہو پائے اور کیوں کہ ان کی فیملیز اس وقت سعودی عرب میں موجود نہیں ہیں اور وہ واپس آنا چاہتی تھی تقریباً ایک سے دو مہینے اپنی فیملی سے ملاقات کے لیے وہ گئے مگر کرونا وائرس کی وجہ سے جو فلائٹس آپریشن بند ہوا مارچ کے مہینے میں اس کے بعد وہ سعودی عرب میں واپس نہیں آسکے ہیں جوازات نے اس سلسلے میں بتایا ہے کہ اگر فیملی کا سربراہ مملکت میں اس وقت موجود ہے یعنی کہ ہیڈ اف فیملی اس وقت سعودی عرب میں موجود ہے تو اپنی باقی فیملی کے تمام عمران کے اقامے رینیو کروا سکتا ہے یاد رکھیں کسی بھی فیملی ممبر کا جو اقامہ رینیو ہوتا ہے اس سے پہلے یہ قانین ہیں کہ وہ لازمی طور پر مملکت میں موجود ہو چاہے وہ فیملی کا ممبر ہے یا ویسے غیر ملکی ورکر ہے تو سعودی عرب میں موجود ہونا ان کا انتہائی ضروری ہے مگر اس وبائی مرض کی وجہ سے فلائٹ آپریشن بند ہوا ہے جوازات نے یہ خاص طور پر یعنی سعودی حکومت نے ریایت دے دی ہے غیر ملکی افراد کو کہ اپنی فیملی کے ممران کا اقامہ رینیو کروا سکتے ہیں جبکہ وہ فیملی کے ممران ملک میں موجود نہیں ہیں ان کا سربراہ صرف یہاں موجود ہونا لازمی ہے اگر سربراہ بھی مملکت میں موجود نہیں ہے تو ان کے اقامے فی الوقت رینیو نہیں ہو پائیں گے کیونکہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں موجود ہی نہیں ہیں ان کا ریزیڈنسی کارڈ جیسے آپ اقامہ کہتے ہیں وہ رینیو نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو چھٹی گزارنے گئے تھے جیسے یہ فیملی کے بارے میں اطلاعات آئی ہیں اب انٹرنیشنل ایلائنز کے بارے میں جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے اور سعودی حکومت کرونا کے کنٹرول ہونے کے بارے میں کوئی اطلاعات شیئر کرتی ہے تو ایٹومیٹک ان کے ویزے ان کے اقامے تجدید ہو جائیں گے اور سعودی حکومت انہیں آنے کی اجازت انشاءاللہ لازمی دے گی اس کے بارے میں دوستو کچھ ٹائم فریم ایکزیکٹری نہیں کہا جا سکتا مگر امید ہے کہ یہ حج کے دنوں میں یا حج کے فوراں بعد یہ لایا عمل اختیار ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ